دوستو سواگت ہے آپ سبی کا سی آئی ڈیک ایک اور نئے ویڈیو میں تو فرنڈز جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ مارکٹ وغیرہ سب بند ہو رکھے ہیں تو یار کوئی بھی سامان ہم مارکٹ سے پرچیس نہیں کر سکتے تو فرنڈز میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے سپیکر وائس کوئل کے لیے یعنی کہ وائس کوئل جو ہے آپ گھر پر ہی بنا سکتے ہیں فرنڈز بالکل مارکٹ جیسا ہی بنے گا آپ چنتہ مت کیجئے اور پرفیکٹ لیے ورگ بھی کرتا ہے تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آٹھ ہنچ کا سپیکر لیا ہے اور اس سپیکر کا جو وائس کوئل ہے میں نے نکال لیا ہے کیونکہ اس کا جو کون تھا پیپر کون وہ پوری طریقے سے برباد ہو چکا ہے تو فرنڈز اس کا جو کوئل ہے اس کا میں تھوڑا سا ناپ لے لوں گا تو اس کا جو وائس کوئل ہے وہ لگ بگ 1.3 سنٹی میٹر کا ہے اب فرنڈز میں ایک پی وی سی پائپ لے رہا ہوں اب یہ پی وی سی پائپ جو ہے آپ کا سپیکر کے بیچ میں جو آئرین ہوتا ہے بلکل اسی کے سائج کا ہونا چاہیے اگر فرنڈز تھوڑا سا مطلب پتلا ہے یہ پی وی سی پائپ تو آپ اس کے اوپر پیپر وغیرہ یا پھر ٹیپ وغیرہ بھی لپیٹ کر اسے اس کے سائج کا بنا سکتے ہیں تو فرنڈز یہ تو بلکل ہی سیم ہے اگر آپ کو پی وی سی پائپ نہیں ملتا ہے تو آپ فین کے جو وائٹ کلر کے کپیسٹر ہوتے ہیں ان کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب فرنڈز اس کے لئے ہم کو چاہیے ہوگا ایک مضبوط پیپر تو میں نے گریٹنگ کارڈ لے لیا ہے کیونکہ فرنڈز اس میں جو پیپر لگنے والا ہے وہ مضبوط بھی ہونا چاہیے اور پتلا بھی ہونا چاہیے تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا میں نے ایک پیس جو ہے کٹ کر لیا ہے اور اس کی چوڑائی لگ بگ میں نے تین سنٹی میٹر رکھی ہے اور فرنڈز اس کی لمبائی آپ کو ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اتنا ہونا چاہیے کہ اس کے بیچ میں ایک ایم ایم کا گیپ ہونا چاہیے مطلب ایک کی اوپر ایک کی پیپر چڑھنے نہیں چاہیے دوستوں اس میں ایک ایم ایم کا لگ بگ گیپ ہونا چاہیے تو فرنڈز پیپر کے دوسری اور جو ہے ایک اور جو ہے میں اس میں ٹیپ کی لیمنیشن کر دوں گا اور فرنڈز یہ لیمنیشن میں کیوں کر رہا ہوں یہ ویڈیو میں آپ کو آگے جا کر کے پتہ لگے گا اور فرنڈز یہ جروری ہے ویسے فرنڈز اس میں کرافٹ پیپر کا یوز ہوتا ہے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مارکٹ وغیرہ بند ہے سب بند ہو رکھے ہیں تو اس لیے میں نے یہ پیپر لیا ہے اور فرنڈز یہ پیپر ایسا نہیں ہے یہ مطلب کمجور ٹائپ کا ہے یہ اچھی پیپر ہے دوستوں مجبوط پیپر ہے اور اس سے ہمارا وائس کوئل جو ہے کافی بڑیا بنے گا تو فرنڈز آپ دیکھیں کہ اس کا جو ہے میں نے ٹیپ وغیرہ کنارے کا کٹ کر دیا ہے اب فرنڈز جہاں سے ہمارا جو وائس کوئل کی وائنڈنگ ہم اسٹارٹ کریں گے اس کو میں یہاں پر ماپ لوں گا تو فرنڈز ایک ایم ہم کو نیچے سے ایک سٹرہ چھوڑ دینا ہے جیسے کی 1.3 سنٹی میٹر میں نے ماپا تھا وائس کوئل کو تو یہاں پر میں 1.4 سنٹی میٹر کا ماپ کر کے اور اس میں جو ہے ایک لائن کھیج دوں گا تو فرنڈز اس سے ہم کو وائنڈنگ کرنے میں کافی آسانی ہوگی ہم کو پتا ہوگا کہ ہمیں وائنڈنگ کہاں سے کرنی ہے اور ہماری جو وائنڈنگ ہے وہ بلکلی سٹریٹ ہوگی تو فرنڈز فائنڈلی اس پیپر کو ہم اس پی وی سی پائپ میں ہولڈ کر دیں گے اور فرنڈز آپ کو اس طریقے پیپر کٹ کر لینے ہیں اور اسے میں اس لئے لگا رہا ہوں تاکہ وائنڈنگ کرنے کے بعد یہ کافی ٹائٹلی اس میں فکس ہو جاتی ہے تو بعد میں اسے نکالنے میں ہم کو آسانی ہو اور فرنڈز سیلو ٹیپ کی مدد سے اسے میں اس میں فکس کر دوں گا تو دوستو ویڈیو کافی کام کی ہے تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہی ہو تو پریز یار ایک لائک کر دینا اور اگر نئے ہو چینل پر تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تو فرنڈز جو دوسرا پیپر تھا اس کو بھی ہم اس میں فکس کر دیں گے دوستو یہ پیپر اس میں ڈالنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ بعد میں نہیں نکلے گا اگر آپ اس کو اس طریقے سے نہیں ڈالیں گے اب دوستو جس طرف ہمارا اگر وائس ہمارا کوئل جو ہے نیچی کے طرف وائنڈنگ ہے تو رائٹ سائیڈ میں ہمارا پوزیٹیو وائر آنا چاہیے اور لیفٹ سائیڈ میں جو ہے نیگٹیو وائر آنا چاہیے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے 37 گیج کا وائر لیا ہے اور دوستو اگر آپ مارکٹ سے خرید ہوگے ویسے تو مارکٹ بند ہے تو آپ کو جوار کرنا پڑے گا اگر آپ بناتے ہیں تو آپ ٹرانسفارمر کا وائر یوز کر سکتے ہیں لیکن دوستو دھیان دیجئے گا کہ وائر زیادہ موٹا نہیں ہونا چاہیے ورنہ جو سپیکر کے بیچ میں کھانچے ہوتے ہیں ان میں ٹچ ہونے لگے گا وائر آپ دیکھ لینا زیادہ موٹا نہ ہو تو میں 37 گیج کا وائسے لیا ہے اور دوستو اس کو میں پیپر میں پوزیٹیو کی طرف یعنی جو ہمارا سٹارٹنگ وائر ہے اس کو میں پوزیٹیو کی طرف رکھا ہے جو انڈنگ وائر ہوگا ہمارا وہ نیگیٹیو کی طرف جائے گا تو فرنس ویڈیو میں نے کافی ڈیٹیل میں بنائی تو ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑی سی لمبی بنی ہو لیکن آپ کو انڈ تک دیکھ نہیں کیونکہ اگر ایک بھی سٹیپ اگر مس کرتے ہیں تو آپ کا یہ ڈھنگ سے نہیں بنے گا تو ویڈیو پوری دیکھے گا فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائن جو میں لائن کھینچی تھی اسی پر میں پر وائنڈنگ کرنی سٹارٹ کر دی ہے اس لئے میں لائن کھینچ رکھی تھی تا کہ وائنڈنگ جو ہمارے ٹیڑے میڈا ہو جائے بلکل سٹیٹ رہے اگر آپ وائنڈنگ کرنے بیٹھے ہیں جیسا میں ہاتھ سے کر رہا ہوں باتھ روم پانیوں پی کے بیٹھ بڑیہ سے بن رہا ہے تو فرنڈنگ کا جو پروسس سے کافی لمبا چلنے والا ہے تو ویڈیو کو میں تھوڑا سا تیز کر رہا ہوں یہاں پہ تو فرنڈنگ کرتے وقت آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ وائنڈنگ جو ہے آپ کو بلکل ٹائٹ کرنی ہے اور ایک کیو پر ایک وائر چڑھ نہیں چاہیے بلکل بھی اور دوستو اس کے بیچ میں زیادہ گیپ نہیں چاہیے زیادہ کیا بلکل بھی گیپ نہیں چاہیے دوستو آپ کو بلکل صفائی سے آرام سے وائنڈنگ کرنی ہے اور فرنڈس ایک لیئر کرنے میں لگ بھگیار پندرہ میٹ کا ٹائم اس میں لگ سکتا ہے تو فرنڈس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کی وائنڈنگ کر لی ہے میں اس فیوی سے فکس کر رہا ہوں اس میں وائس کوئل ایڈیسیو کا یوز کیا جاتا ہے لیکن وہ اپنے پاس نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی نہیں ہے تو آپ کام چلا سکتے ہیں فرنڈس یہ ایسا نہیں ہے اس میں ورگ نہیں کرے گا بس ہم کو فکس کرنا ہے تو دونوں طرف کناروں پر اور بیچ میں ورٹیکل ہوریجونٹل جیسا بھی دکھا رہا ہوں فرنڈس تو فائنلی ہم اب پیچھے کی طرف سے ہم پھر وائنڈنگ کر رہے ہیں اس کا یہ سیکنڈ لیئر ہے تو فرنڈس اس میں بھی کافی زیادہ ٹائم لگنے والا ہے اس لئے ویڈیو کو میں یہاں پر کٹ کر رہا ہوں اگر تو فرنڈس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو میں میں نے پوری وائنڈنگ کر لی ہے اور جیسا میں نے بتایا تھا کہ واتروم وغیر کر ہی آپ یہ کام کر لیے گا اور ایک بات دھیان رکھیں کہ اس کو اچھے سے پکڑے رہے ہیں پی وی سی پائپ کو اگر دونوں طرف آپ اچھے سے چپکا دینا ہے جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو فرنڈس اس کا جو ہمارا نیگیٹیو وائر ہے اس کو بھی ہم ٹیپ سے اس میں فکس کر دیں گے اور جو ادھر کا وائر تھا دوسروں ایکسٹرا وائر اس کو ہم کٹ کر چکے ہیں پیپر تھا دونوں اس کو نکال لیں گے تو آپ دیکھ سکتے کافی زیادہ طاقت لگا رہا رہا ہوں اپنے ڈھائی کلو کے ہاتھ سے تو یہ نکل نہیں رہا ہے کیونکہ فرنڈس وائنڈنگ کرنے کے بعد بہت ہی ٹائٹلی فکس ہو جاتا ہے اور فرنڈس آپ نے شاید دیکھا ہوگا پہلے بھی کہ میں نے اس پیپر کے دوسری اور ٹیپ سے لیمینیشن کر دیا تھا تو فرنڈس لیمینیشن میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ جو فیوکک ہے ہمارا وہ پیپر میں ریس کر اس کے دوسری اور چلا جاتا ہے تو یہ جا کے اس پیویس دھیان رکھے گا کہ جو اوپر انشولیشن ہوتا ہے وائر میں پولیش ہوتے اس کو نکالنا نہ بھولیں تو فرنڈس یہاں پر ہم کمپیر کریں گے ہمارا مارکیٹ والا ہے اور جو ہمارا بنایا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ جیادہ کوئی اس میں فرق دکھ نہیں رہا دوستو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ورک نہ کرے بس اس میں صفائی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے دوستو ڈیٹیلنگ کی اور یہ کام آپ کو کافی آرام سے کرنا ہے اس میں جلد باجی نہیں کرنی اور فرنڈس بلکل مارکیٹ میں خریدہ جیسا دکھ رہا ہے تو فرنڈس اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر نئے ہو چینل پر تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے گی کیونکی میں ایسے ویڈیوز بناتے رہتا ہوں ایسے ایسے یونیک آئیڈیاز آپ کو ملتے رہیں گے اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرتے تو فرنڈس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک سایو نارا اور گوڈ بائی